دو ماہ کی طویل بندش کے بعد جمنی میں زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے جرمن حکومت نے لاکڈاؤن میں مزید نرمی کرتے ہوئے ریسٹورنٹ اور جم خانے کھولنے کی بھی اجازت دے دی ہے مزید تفصیلات اسغر مرزا کی اس رپورٹ میں جرمن حکومت نے لاکڈاؤن میں مزید نرمی کرتے ہوئے ریسٹورنٹ اور جم خانے کھولنے کی اجازت دے دی جس کے بعد بازاروں میں لوگوں کا جم غفیر نظر آیا جو اپنی ضروریات زندگی کی خریداری اور ریسٹورانوں پر مزے مزے کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیئے لاکڈاؤن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر پاکستانی تاجروں اور ریسٹورنٹ پر کام کرنے والے ملازموں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالات معمول پر آنے میں تھوڑا وقت لگے گا ابھی انہیں تمام موقعات میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ملی ہے ملازمین کا کہنا تھا کہ گاہکوں اور ملازمین کو ماسک اور ہینڈ سینٹائزر کے استعمال کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کی تلقین بھی کی گئی ہے تقریباً دو ڈائی مینے بعد ریسٹورنٹ چیزیں سب اوپن ہو گئی ہیں تو تقریباً لوگوں کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کافی لوگ خوش ہیں اور لوگوں کا عمد و رفت بھی ہے اور ماسک جو ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں ہر بندے نے وہ جو ہمارا پہلے کام ہوتا تھا وہ سے تو تقریباً سو روپے میں تقریباً دس روپے کی برابر بھی نہیں ہے اور جو آپشنڈ رکھی ہوئے ساتھ میں آپشنڈ کا بھی بہت خیال لگنے سے آپ نے ماسک بھی پہننا ہے کس سے بات بھی نہیں کسی کوئی گلاس بھی ہاتھ میں نہیں دے سکتے تو یہی سیچویشن ہے کہ کوئی اندر دکان میں آتا ہے تو وہ کوئی ماسک ٹوائلیٹ جانا ہوتا ہے باتروم جانا ہوتا ہے تو اس کو بھی ماسک پہننا پڑتا ہے خوشی ہوئی ہے دو مینے کے بعد لوگ گرون سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں لیکن گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ماسک کے ساتھ اور جہاں پہ بھی جائیں آپ شٹنڈ رکھ کے فاصلے کے ساتھ دو میٹر کے ساتھ آپ جہاں پہ شاپنگ کر سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں جا کے بیٹھ کے سپیس کے ساتھ ریسٹورنٹ کھولنے کی اجازت دے دی ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کافی سخت تدابیر ہیں جس کے اوپر کسٹمر کو بھی اور ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا جو کسٹمر ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم اس کا پورا ڈاٹا لے رہے ہیں ہم سینٹیزر یوز کر رہے ہیں اور وہ ماسک کے ساتھ ریسٹورنٹ کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں دوسری طرف جرمنی نے یورپین ممالک کے ساتھ لگنے والی اپنی سرحدیں محلہ وار کھولنے کا اعلان کیا ہے جس سے یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یورپ میں زنگی کو معمول پر آنے میں اب زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اسگر مرزا نائنٹیو نیوز فرینکفورٹ جرمنی